اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں میرے یوٹیوب چینل بہت شامدید اچھا ویورز ایک چیز ان میں رکھئے گا کہ آپ کے پاس اگر کوئی سکل نہیں بھی ہے تو آپ بغیر سکل کے آپ لوگوں کو سکل سکھا سکتے ہیں بڑی عجیب سی بات ہے لیکن یہ ہے کہ میں بھی آپ کو پروف کرنے والا ہوں ایک چیز ہیں میں رکھیے گا کہ اپنے دنیا میں جتنے بھی امیر ترین لوگ دیکھے ہوں گئی یا ملٹای نیشنلز کمپنی کے جو مالک ہوتے ہیں ان کے پاس اپنی سکلز بہت کام ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ سکل لوگوں کو ہائر کرتے ہیں ایک چیز ہیں میں رکھے گا کہ جتنے بھی سکل لوگ ہیں جن کے پاس سکل موجود ہیں وہ اتنے امیر نہیں ہوتے بلکہ وہ امیر ہوتے ہیں جو ان سکل لوگوں کو ہائر کرتے ہیں ان کو یوٹلائز کرتے ہیں چھیک ہے اپنا مائنڈ کو یوز کرتے ہوئے آج میں آپ کو ایک ایسا بزنس آڈیا دینے والا ہوں جس میں آپ سکل لیبر کو آپ ہائر کریں گے بغیر انویسٹمنٹ کے بغیر پیسے کے اور آپ ان سے ہی منی جنریٹ کریں گے آڈیا کیا ہے جی آڈیا یہ ہے کہ آپ نے اوپن کرنا ہے ایک سلائی کرہائی کا کرہانہ یا سلائی کرہائی کا جس کو آپ ٹرینک سینٹر کہتے ہیں وہ آپ نے اوپن کرنا ہے اب آپ کے ذہن میں کوشن تو یہ آ رہا ہوگا کہ مجھے تو سلائی کرہائی آتی نہیں میں کیسے اوپن کروں دیکھیں جی بڑا ہی زبردست طریقہ ہے آپ نے سمپل کیا کرنا ہے کہ آپ نے گھر کے آگے پیچھے اپنے محلے میں دیکھنا ہے کہ کوئی ایسی ہوتین ہاتون کوئی ایسی لڑکی موجود ہے جو کہ لوگوں کو کپڑے سی کر دیتی ہے جس کو سلائی کرہائی آتی ہے ہر محلے میں ایک آنٹی ایسی لازمی ہوتی ہے آپ نے ان کے پاس جانا ہے ان کو کہنا ہے کہ دیکھیں جی میں ایک انسٹیٹیوٹ اوپن کرنا چاہ رہی ہوں آپ وہاں پہ آ کے ٹیچنگ کریں ٹھیک ہے لوگوں کو آ کے سکل سکھائیں اچھا اب رہی بات سیری کی آپ نے ان کو یہ کہنا ہے کہ میں آپ کو سیری نہیں دوں گی بلکہ ہم کریں گے کمیشن کے اوپر کام یعنی کہ جتنی بھی ارننگ ہوگی اس کا ففٹی پرسنٹ میں رکھوں گی ففٹی پرسنٹ آپ کو ٹھونگی اور مجھے یقین ہے کہ وہ لازمی مان جائے گی کیونکہ ظاہری بات ہے ان کو کام میر رہے تو وہ لازمی مانے گی اور انہوں نے کام سکھانا ہے لوگوں کو اچھا اب یہ ہے کہ آپ ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے صرف کرنا ہے دن میں صرف دو گھنٹے کام اور کام بھی آپ نے نہیں کرنا آپ نے تو صرف سکھانا ہے اور سکھانے میں زیادہ میند نہیں لگتی کام کرنے میں میند لگتی ہے اچھا وہ اگری ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کرنی ہے پبلیسٹی آپ نے اپنا ایک گھر میں ایک روم ریزرپ کر لینا ہے وہاں پہ آپ نے اپنا ایک مشین اپنے جو گھر میں یوٹلائز ہوتی ہے وہ رکھ لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے پبلیس آئٹ اپنے اسٹیٹوٹ کو وہ آپ کو میں نے لازٹ ٹیم بتایا تھا آپ کیسے پبلیس آئٹ کر سکتے ہیں اپنے فیس بک کو یوز کریں ٹھیک ہے اٹیوٹر وٹس آف آئی بر اس کے علاوہ آپ سٹیٹس کے اوپر لگائیں آپ پمپلٹ بنائیں لوگوں کے گھروں میں پھینکیں کہ ہم سلائی کے کام سکھاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ ڈیفرنٹ ٹیکنیکس یوز کر سکتے ہیں محلے میں لوگوں کو بتائیں اور یقین مانیں کہ محلے میں آپ کی لڑکیاں لازمی آپ کے پاس آئیں گے کیونکہ ہر کوئی چاہتی ہے کہ سلائی کرائے کا کام آئے اور حاصل تو پر میٹرک کے امتحانات کے بعد جب بچیاں فری ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک تو بات ہوگی اب آپ کے پاس جب بچیاں آئیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کو کہنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر سے سلائی والی مشین لے کر آنی ہے تاہاں کہ آپ کو اس کے اوپر سکھایا جائے ایک مشین آپ کے پاس ہے جس کے اوپر آپ کی جو ٹویٹر ہے وہ آپ کی ٹیچر سکھائے گی اس کے بعد بچیاں اپنے اپنی سلائی مشین کے اوپر کام کر کے پرٹس کریں گی ایک تو یہ ہو گیا اب بچیوں سے آپ نے most locally تین ماہ میں یہ کام سکھایا جاتا ہے mostly کوئی چلدی بھی سیکھ سکتے لیکن آپ تین ماہ کا پیریٹ رکھیں اس کی آپ نے فیس چارج کرنی ہے mostly جو بڑے شہروں میں دس سے پندرہ ہزار چارج کیا جاتا اب دس ہزار چارج کامیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس دس بچیاں بھی آتی ہیں تو ایک لاکھ روپے بنتا ہے پچاس لاکھ آب رکھیں پچاس لاکھ ٹیچر رکھ لیں ایک تو یہ بات ہوگی دوسری انکم یہ بنے گی کہ آپ دیکھیں کہ جو بچیاں دو ماہ میں کام سیکھ چکی ہیں اور لاس تیسرا منت رہ گئے کیونکہ ایٹی پرسنل نے کام سیکھ لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے محلے میں آگے بیچے فیس بک کے اوپر آپ نے پرسائیٹ کرنا ہے کہ ہم بچوں لڑکیوں عورتوں کے جو ایڈریسز وہ سیکھتی ہیں مناصر پرائز کے اوپر اب آپ کے پاس آڈر آنا شروع ہو جائیں گے آڈر پک کریں گی آپ کی وہ جو ٹیچر ہیں لیکن کام آپ کروائیں گے اپنی سٹورنٹ سے جو کہ ایٹی پرسنٹ کام سیکھ چکی ہوں گی ایک تو ان کی پریکٹس ہو جائے گی کیونکہ ساتھ ٹیچر ان کے پاس سر کے پر کھڑی ہوئے اور بھولتی کریں گے وہ بتائیں گے دوسرے نمبر بھی یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک اور اتصار سوس آف انکم بن رہے وہی بچیاں جو آپ کے پاس ٹریننگ کر رہی ہیں وہ آپ کے لیے سوس آف انکم بن گیا ایک تو آپ نے ان سے فیس لی پلس آپ کو جو آگے پیچھے سے آرڈر آ رہے ہیں وہ آپ انہی سے سلائی کروا کے آپ آگے ان سے کسٹمر سے پیسے چارج کریں بچیوں کی پریکٹس ہو جائے گی اور آپ کو وہاں سے بھی انکم آ جائے گی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ٹونٹی پرسنٹ انکم کا بچیوں کو بھی دے دیں تاکہ بچیاں بھی خوش ہو جائیں تو یہ ایک ایسا ایڈیا ہے جس کا ہر طرف سے پیسہ ہے اور آپ کو کچھ بھی حرچ کرنے کے ضرورت نہیں صرف یہ ہے کہ آپ کو حمد دو کرنی پڑے گی دیکھیں جی اب آپ بولنے کے گھر بیٹھ کے سارا کام ہو جائے نہیں ہو سکتا اچھا کام ایسا ہے ایک چیزے میں رکھئے گا جو بزنس بغیر انویسٹمنٹ کے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ لازمی کیجئے گا کیونکہ اس میں انویسٹمنٹ سال بعد بیس سال بعد آپ ایک بہت بڑی بھدیق میں بھی بہت بڑے انسٹرگل میں بھی کنورٹ کر سکتی ہیں میں آپ کو لازمی بتایا تھا کہ جتنے بھی ملینرز ہیں انہوں نے ہمیشہ سٹارڈ چھوٹے سے ہمیشہ کیا اور آج وہ دنیا کے انیر ترین انسان بان گیا سب سے بڑی مثال جیک بیزورس میں آپ کو دیتا ہوں جنہوں نے جب رسائیڈ کیا تھا کہ وہ آن لائن سیلنگ کریں گے تو انہوں نے ایک دام بڑی کمپنی نہیں تھی اوپن کی چھوٹے سے گرہا سے کچھ بکس لی ان کو سیلپ کرنا شروع کیا جب پرافٹ اچھا ہوا تو اس کے باہد انہیں کیا کیا آستہ سا بڑھتے گے پر آج وہ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں got my point thank you very much and have a nice day